موسیقی مانشو کے دادا اور دادی وزیراعلا چندر شیخ خراؤ شبھا والدین کےٹی رحمہ راو چھوٹی بہن علی کھیا اور خاندان کے دیگر افراد نے شرکت کی تیرنگانہ سیکریٹریٹ پوری طرح تیار ہو گیا ہے تیسے پہل کو وزیراعلا چندر شیخ خراؤ کے ہاتھوں اس کا افتتاح عمل میں آئے گا لیکن میں سے نئے سیکریٹریٹ کی خدمات کا آخاز ہو جائے گا اس عمارت کو دستور ہند کے میمار ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کے نام پر رکھا گیا ہے مختلف شبہ جات کے سامان کمپیوٹرز برخی سربراہی کا عمل یہاں پر جاری ہے یہ کام اس ماہ کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں گے جس کے بعد چوبی سپریل سے بی آر کے بھون سے محکومجات کو سیکریٹریٹ منتقل کرنے کا پروگرام شروع کر دیا جائے گا یہ عمل جاریہ ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا یہ کم میں سے نئے سیکریٹریٹ میں کام کاش کا آغاز ہو جائے گی وزیر افضائش موشان تلسانی سے نوازیادوں نے کہا ہے کہ ترقی اور عوامی فلاو بہبود تلنگانہ حکومت کا نشانہ ہے انہوں نے امبر پیٹھلکے کے تحت باغ امبر پیٹھلکے دیویزن میں بی آر ایس کے اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد کئی ترقیاتی پروگرام شروع کیے گئے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے چار سالوں میں امبر پیٹھ میں کافی ترقی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ امبر پیٹھ میں چار سالوں میں اتنی ترقی ہوئی جتنی ترقی بیس سالوں میں بھی نہیں ہوئی ہے انہوں نے الزام لگا کہ بی جے پی ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے موسیقی 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 جو تمام کے لئے حیرت کا سبب رہا بی آر ایس کرناٹک اسمبلی انتخابات سے دور رہے گی بی آر ایس کے بی آر ایس میں تبدیل ہونے کے بعد کرناٹک میں پہلی مرتبہ انتخابات ہو رہے ہیں کرناٹک تلنگانہ کی سرحدی ریاست ہے چالیس سلخوں میں تلگو رائے دہین لے باثر ہیں ان میں ہندراباد ریاست کے علاقوں میں تلنگانہ سے تعلق اکنے والے شامل ہیں پارٹی کی امیتحسیس کے سلسلے میں ارکان اسمبلی کو روانہ کرتے ہوئے بی آر ایس نے کرناٹک میں پارٹی کو مستحکم کرنے کے لئے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے تاہم پارٹی انتخابات میں خاموشے جو سیاسی حلقوں میں موضوع بحث دنا ہوا ہے تلنگانہ میں کوویڈ بوسٹر ڈوز کی تقسیم کے اقدامات کیے جارہے ہیں ریاستی محکمہ سہت کی جانب سے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں کئی ریاستوں میں کوویڈ معاملات میں اضافے کے پیش نظر یہ بوسٹر ڈوز دینے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے ٹیکوں کی تقسیم مرکزی حکومت کی ہدایت پر ریاستی حکومت کی جانب سے کی جارہی ہیں پانچ لاکھ سے زائد کاربو ویکس ٹیکیں فراہم کیے جارہے ہیں تباہم سرکاری دوہن میں بوسٹر ڈوز دینے کے انتظامات کیے گئے ہیں فائر سیفٹی کے معاملے میں بلدی اہجداروں کی لاپرواہی کی رویہ کی تلات موصل ہوئی ہیں لیڈر ہندرباد میں سبتر ہزار ٹریڈ لائسنسیں تاہم فائر سیفٹی کے لیے کئی تجارتی داروں کی جانب سے مناسب طور پر اقدامات نہیں کیا جارہے ہیں جس کے نتیجے میں آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں آگ لگنے کے واقعات کے بڑے پیمانے پر ہونے کے سبب مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ بعض علاقوں میں جانی نقصانات بھی ہو رہے ہیں شہر کے رہائش علاقوں میں تجارتی کمپلیکسز میں قواعد پر عمل مناسب طور پر نہیں کیا جارہا ہے اس سلسلے میں تجزیہ کرنے کے لیے قائم وزرہ کی کمیٹی کے سلسلے میں کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے شہر میں موجود کمرشل بیلنگز، سکولز، ہاسپٹلز میں فائر سفٹی قواعد پر عمل کے سلسلے میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے کرلا کے ملاپورم زلے میں اتفاقی طور پر ہاتھی باولی میں گر گیا مخامی افراد نے محکم جنگلات کے عدداروں کو اس بات کی تلا دی جس کے بعد محکم جنگلات کے عدداروں نے وہاں پہنچ کر ہاتھی کو تین گھنٹوں کی جدوجہت کے بعد باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی لائی سی گولڈن جبلی فانڈیشن کی جانب سے سیوہ پروگرام جاری ہے تازہ طور پر چنرانوٹے میں کرونا سری سیوہ سمیتی کو سکول بس کا تحفہ فانڈیشن کی جانب سے دیا گیا اس موقع پر لائی سی زونل مینیجر شام سندر نے کہا کہ آشرم والے بچوں کو سکول لے جانے اور سکول سے واپس لانے کے لیے یہ بس کافی سہولت پخش ہوگی انہوں نے کہا کہ دوہزار چار میں قائم اس فانڈیشن کے ذریعے کئی قدمات کے کام انجام دیئے گئے بعض علاقوں میں دواخانوں سکولز کمپیٹر سنٹرز روزگار کی یونٹس کا بھی خیام عمل میں لائے گیا گریڈ ہندر آباد میں ایک انوخہ بس اسٹاپ بنایا گیا ہے اس بس اسٹاپ کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں اس کو تنظیہ طور پر انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں نے ہائی ٹیک بس اسٹاپ کا نام دیا ہے جو بمبو کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اس بس اسٹاپ پر تلگو میں بس اسٹیشن حیات نگر لکھا گیا ہے بیرچل ملکاج گری زلی میں فائر بگیٹ کا ہفتہ منقب کیا جا رہا ہے اس کے حصے کے طور پر جیڈی مٹلا فائر اسٹیشن میں خون کے اتیہ کے کیمپ کا افتتہ وزیر لیبر ملہ ریڈی نے کیا ملہ ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ فائر سیفٹی سے متعلق تمام میں بیداری پیدا کرنی کی ضرورت ہے اپارٹمنٹس، ٹاورز، ورک سٹیشنوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات کرنی کی ضرورت ہے ملہ ریڈی نے اس کے حصے کے پر جاندی کی ضرورت ہے اس کے حصے کے پر جاندی کی ضرورت ہے ملہ ریڈی نسان میں نے اسی شکل کے لیے اس کے حصے کے حصے کو اضافی دین وقت تک نہیں کریں موسیقی ایم ایل ایو انکٹشور راؤ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت تقلیتوں کی فلاو بیبود کے لیے پابند احد ہے اور اس سلسلے میں مسائی کر رہی ہے مدرادری کتا گڑم زلے کے کتا گڑم مقلب میں مسلم بھائیوں کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے دعوت افطار کا احتمال کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر انکٹشور راؤ نے شرکت کی انہوں نے اس موقع پر تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بات بھی پیش کی بی آر ایس ایم ایل ای آر رمیش نے کہا ہے کہ اخلیتوں کو تلگانا حکومت ہر طرح کی مدد کر رہی ہے برنگل کے تیسرے ڈیویزن میں دعوت افطار میں انہوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ شرکت کی انہوں نے افطار کیا اور دعا میں بھی حصہ لیا انہوں نے غریب مسلمانوں میں رمضان تحفے کی تقسیم عمل میں لائی اور رمضان کی مبارک بات بھی پیش کی ایم ایل ای سی رام موہن ریڈی نے کہا ہے کہ غریب مسلمانوں کے لئے حکومت تمام طرح کا تعاون کر رہی ہے ون پرتی زلے کے امرچن تام منڈل میں مسلمانوں میں رمضان تحفے کے پیکٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر انہوں نے شادی مبارک سکین کے چیکس بھی تقسیم کیے بعد ازہ انہوں نے دعوت افطار میں بھی شرکت کی زلہ اسرکا کلم میں ایک شورو میں رکھی تقبیباً نوود الیکٹرک گاڑیاں جل کر خاکش نقل ہو گئی یہ گاڑیاں چارجن کے لئے لگائی گئی تھی اور جزاروں نے کہا کہ آگ تیزی کے ساتھ متصل ہارڈوئے کے دکان میں پھیل گئی تاہم اس واقعے میں کسی کے چلسنے یا پھر کسی کی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے اس بات کی طرح کے ساتھ ہی فائر ویگیٹ کی امبلے نے وہاں کمچھ کر کافی جدو جہد کے بعد آگ پر خواب رکھایا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور، ہیدراباد